مکہ مندریا شوک گہلوت کی بات کرتے ہیں دراصل اوڈے پر پرواز پر ہے سرکٹ ہاؤس میں جن سنوائی کی جائے گے اور جن سنوائی میں جن سلاب مرنا شروع ہو چکا ہے کافی سنکھیا میں جنتا پہنچی ہے اس کے بعد پتر لیکن میں پترکاروں سے بھی وہ خاتف ہوگے یعنی فریس کانفرنس ہوگی میڈیا سے روبر ہوگے تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے لیکن پہلے جن سلاب سے جڑا ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گا جن سنوائی ہوگی اور کافی سنکھیا میں جنتا پہنچنی شروع ہو گئی ہے ادھے پور پرواز پر ہے لگاتار میوار وانگر کا دورہ لگاتار جا رہی ہے اور ابھی ادھے پور پہنچے ہوئے ہیں مکہ مندریا شوک گہلوت سرکٹ ہاؤس میں جن سنوائی کریں گے روی ہمارے سے ہوگی لگاتار صبح سے ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں پل پل کے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ان کا ایک بار پھر سے روک کریں گے روی اپنی جانکاری پہلے بھی دی تھی کیونکہ جنتا سے ہمیشہ جڑاو رہتا ہے اب تو پردیش کے ہارے کونے سے جنتا سے وہ جڑتے نظر آ رہے ہیں اب سرکٹ ہاؤس میں جن سنوائی ہوگی جنتا پہنچنی شروع ہو گئی ہے فیلحال کیا تصویریں نظر آ رہی ہیں اپنی لوگوں سے باتشت کی ہو گئی کون کون سی سمسے آبھی لے کر پہنچے ہیں کیونکہ حالانکہ سوگاتوں کا پیٹھا رہا تو لگاتار ادیپور میں کھلتا رہا ہے لیکن پھر بھی جنتا کیا کہہ رہی ہے ملکل دیکھیں پونم مکشمنتری اشک گیلوت جب بھی میوار پرواز پر ہوتے ہیں ادیپور میں ہوتے ہیں تو جن سنوائی جرور کرتے ہیں اور پچھلے دو دنوں میں لگاتار یہ تشویریں دیکھنے کو ملی جب جب سی ایم جو ہے فیلڈ میں تھے جنتا کے بیچ پہنچے ان کی سمشہیں سنی اور ان کی نرہ کرن کے نردیش بھی دیئے آج ابھی تھوڑی دیر میں سی ایم جو ہے سرکٹ ہاؤس میں یہ جو ایریا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنگشہ میں جو لوگ ہیں وہ یہاں موجود آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ایک بڑی سنگشہ یہاں پر لوگوں کی نظر آ رہی ہے میرے کیمرہ سویوگی پرکاش دکھائیں گے کہ صبح سے ہی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہنچنے شروع ہوئے اپنی سمشہیں لے کر آپ کو ان کے ہاتھوں میں جو ہے الگ الگ میمورینڈمز جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہے ہیں تو سی ایم کا ایک جو انداج ہے ہمیشہ جب بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں جنتہ کے بیچ جرور پہنچتے ہیں جنتہ کی سمشہیں جرور سنتے ہیں انٹریک کرتے ہیں یہاں پر ایک بڑی سنگشہ اگر اپنی سمشہیں لے کر آئے ہوئے لوگوں کی ہیں تو دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو سرکار کی جو بیبن یوزنا ہے ان سے لابانبت ہوئے ہیں ان یوزناوں کے بارے میں سی ایم ان سے اپ ڈیٹ بھی لیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے جیسے مہنگائی راحت کیم چل رہا ہے تو وہاں پر لوگوں کی کس طریقے سے ان کو فائدہ مل پارا ہے کس طریقے سے مہنگائی سے راحت مل پاری ہے بڑی سنگشہ میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ہیں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کس لئی آئے ہیں آپ یہاں پر کیا سمشہ لے کر آئے ہیں ہم ہوتل ایشن کی طرف سے آئے ہیں حالی میں راجی سرکار دورا گھجٹ نوٹیفیشن یادری کر کے لئے جاری کیا گیا ہے اس وشے پہ مکھی منتجی سے ملنا ہے کہ اس پر روک لگے جائے کیونکہ ہوتل ویبسائی ادھر ویبنی کرو کو بکتان کیا جا رہا ہے جو اسی کو یادری کر روک لگانی مانگ کرنے آئے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ میں ملکل دیکھیں الگ الگ اسوشییشن سماج سنگٹھنوں سے لوگ ہیں ایک محلہ ہمارے ساتھ میں آپ کس لئے آئے ہیں آپ سنگشپ میں بتائیے سر میری اپنی سمسیہ ہے کہ میں دلی پبلک سکول سے میں نے ریٹائرمنٹ لیا اور اس کے بعد جو میرا بھکتان ہے سینٹ شکشان ادیشک اینجولی کا پلات مادم کے آرڈرز میرے پاس ہیں بیس فروری کے کہ مجھے اتنا بھکتان ملنا چاہیے دیکھیں پونم میں بتانا چاہوں گا کہ الگ الگ سماج سنگٹھنوں سے اور اس کے علاوہ اپنی ویکتیگت جو کوئی سمسیہ ہے ان کو لے کر بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں اپنی سمسیہیں سی ایم کے سمکش رکھیں گے ایک بڑی سنگشہ میں یہاں پر آپ کو بیوین ویواغوں کے جو عدیکاری کرمچاری ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے تو کل ملا کر سی ایم کا جو سمبیدن شیلتہ بھرا جو انداج ہوتا ہے جنتہ کے بیچ پہنچتے ہیں جنتہ کی سمشہیں سنتے ہیں اور ان کا نراکرن کیسے ہو اس دشاں میں بھی مارگ پرشست کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے اور یہاں پر جنتہ ان کا آبھار کیلئے بھی پہنچی ہے درنواد دینے کیلئے بھی پہنچی ہے جو یوجنائے انہوں نے لاغی کی ہے اور ویسے بھی اگر یواغ کوئی پہنچتا ہے چاہے کچھ بھی مکہ منتری کو بھینٹ کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں خاص ہو جاتا ہے اور مکہ منتری بھی اسے سہوش سویکار کرتے ہیں آپ کے رائٹ ان سائیڈ میں ایک یواغ بیٹھا ہوا ہے ایک پینٹنگ لے کر بیٹھا ہے ذرا ان سے باتشت کریے کیا انہوں نے وہ خود بنائی ہے کیونکہ وہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ سکیچنگ کر کے لے کر آیا ہے مکہ منتری کی تصویر کو بلکل پونم دیکھئے یہ جو ایک یواغ ہے جو اس پینٹنگ کو لے کر بیٹھا ہے اور بشال لے اس پینٹنگ پر نام لکھا ہوا یعنی کہ آپ کا نام بشال ہے آپ نے خود نے بنائی ہے یا سر کیا اتنا کیا پروابیت ہوئے آپ سی ایم سے آپ نے ان کا سکیچ بنایا کیا اس کے پیچھے منتشاہ ہے آپ کی انہوں نے کافی اچھا گیا ہے ادھائبور کو ان پندرہ سالوں میں اور میں کافی خوش ہوں کہ انہوں نے پیڑ بھی کافی اچھا لگا ہے ان فترس آگر بھی یہ پورا ایریا کافی اچھا رکھا ہے پہلے کبھی ملے آپ سی ایم سے نو کل ملے تھے کوشش کی تھی ملے کہ ہم دیکھا تھا بس کل بھی سائن کرانے کے لئے آئے تھے لیکن ہاں ملنے بھائے دیکھیں پونم یہ بشال نام کا ایک یوبک ہے جو اتنی خوبصورت پینٹنگ جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے سکیچ کر کے بنا کر لائیا ہے اور منشا یہی ہے کہ جس طرح کے کام پچھلے پچھلے کارکالوں میں اور اس کارکال میں سی ایم نے کیے ہیں ان کی سرکار نے کیے ہیں ان کے پرتی دھنیواد گیاپت کرے اور یہ بتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے صرف سمشہیں جنتہ اپنے مکھیا کے سمکش رکھے اس کے علاوہ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کیسے ان کی یوزناوں سے پروابط ہے کیسے ان یوزناوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس بابط بھی جانکاری اور جو کمیونکیشن ہے وہ پردیش کے مکھیا کے ساتھ ہو اور یہی بجاہ ہے ان چند سنوائیوں کا مقصد بھی کم اوویش یہی رہتا ہے یعنی کہ اب انتظار ختم ہونے والا ہے روی مکھے منتری آشو گہرود بس سوڑی ہی دیر میں آئیں گے کتنا کتنا اور وقتیاں پر لگے گا مکھے منتری کا بلکل دیکھیں پونم سی ایم اب کچھ ہی دیر میں یہاں آ سکتے ہیں چونکہ پروہاری منتری ہیں راملال جاٹ وہ یہاں پر پہنچے ہیں راملال جاٹ جو ہیں دو دن سے عدیپور پروہاری سی ایم کے دوروے میں ساتھ ہیں راملال جاٹ سی بات کرتے ہیں منتری جی کتنی دیر میں سی ایم ساہب آنے والے ہیں اور یہ جن سنوائی کتنی خاص ہو جاتے ہیں کیا کہ سوگلو جی کا چھوی ہے ہمیشہ ہی وہ عام کارکارتاؤں سے چاہے ستہ مرے چاہے وپکس مرے سنگٹن کے جلہ ادیاکس بھی رہے ہیں نیسوائی کے ادیاکس رہے ہیں پردیش ادیاکس رہے ہیں تو ان کو انبھاؤ ہے تو کارکارتوں کو بھی ان پر وشواس ہے تو ان سے سننے سے جو گورنمنٹ کا فیڈبیک بھی آتا ہے ان سے سننے سے ان کی نیجی سمشہیں ہوتی اور کئی ادھیکاری کرمچاری کر نہیں پا رہے ہیں یا یہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں یا جان موجھ کے کوئی اٹکارا تو ایسی جن سنوائی سے وہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی جس سے ان کو ریلیف ملتا ہے پرساشن گاؤں کے سنگ اویان شیر کے سنگ اویان مہنگہی رات کیمپ میں بھی سنوائی ہوتی لیکن اتنی بھیڑ آتی ہے تو کئی بار واجب کام بھی رہ جاتا کوئی بجرگ ہوتا کوئی دیویانگ ہوتا کوئی مائلہ ہوتی تو ایسی جن سنوائی میں مکہ مندری جی سویم دیکھتے ہیں جب مکہ مندری اس چیز کو دیکھتا تو ادھیکاریوں پر پرباہ پڑتا ہے کہ جن سنوائی میں زیادہ لوگوں کی مدد کریں تو کوئی ایسی سمیشیاں ہو جو سرل ہے ہونے لائک ہے تو اس کو سویتہ ہی کر دیتے ہیں اس وجہ سے جن سنوائی کرنا مکہ مندری جی کے ہمیشہ ہی کاریشلی میں رہا ہے دیکھیں پونم جس 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 خود پہنچ کر اس سمسیہ کو جانتے ہیں آشواسن دیا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں آشواسن بہت بڑی بات ہو جاتی ہے روی آپ کا ایک بار پھر سے رکھ کریں گے آپ لگاتار بنیے رہے گا لیکن فلحال شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے